السلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے امیدہ سب خیاریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بی بی گرز کے بہت پیارے سے پروکس کے ڈیزائن دکھاؤں گی امیدہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا چینل سبسکرائب کیجئے گا تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیو سے آپ کو ملتی رہیں یہ لون کے ڈریسیز ہیں یہ پینک کلر کی اس کی میں نے باڈی بنائی ہے پلین کپڑے کی اس کا میں نے ڈوری والا گلہ بنائی ہے اور سائیڈ پہ اس کے میں نے یہ باکس پلیٹس ڈال لی ہیں اس کے اوپر میں نے شیشے لگائے ہیں اس طرح کے شیشے آرام سے بزار سے مل جاتے ہیں اس کے بازو اور جو فراک ہے وہ میں نے پرینٹ کے کپڑے سے بنایا ہے یہ اس کے بازو ہیں سلیوز کے بارٹن پہ میں نے یہ بارڈر کا پیس تھا وہ لگا دیا تھا اور اسی طرح سے یہ نیچے فراک پر بھی یہی میں نے بارڈر کا پیس لگایا ہے فراک نیچے سے بلکل سیمپل ہے لیکن بہت زیادہ پیارا لگ رہا ہے یہ ہے جی فراک کی بیک سائیڈ یہ اس کے ساتھ پینک کلر کا پجامہ ہے پجامے کے نیچے سے یہ میں نے چوڑی پٹی بنائی ہے اور سائیڈ پیس کے میں نے تین تین شیشے لگایا ہے کیپٹی سٹائل میں پجامہ بنایا ہے یہ والا جو ٹریس ہے یہ چار سال کی بچیک ہے یہ برینڈڈ لون کا بہت ہی پیارا سی پرنٹ میں ہے اس کا راؤنڈ گلہ بنایا ہے اور نیچے اس کے پٹی لگا کے میں نے ترپائی کی ہے اسی طرح سے اس کے شٹل ایس بھی بلک کلر کی لگائی ہے اور سائیڈ پہ دونوں سائیڈ پہ چوڑی والی باکس پلیٹس ڈالی ہیں سائیڈ پہ یہ میں نے بیلٹ بنا کے لگائی ہے خوبصورتی کے لیے اس طرح سے یہ ڈریس بہت ہی پیارا سٹائلی سے لگ رہا ہے اوپر میں نے ایک ایک بٹن لگا دیا اس کے اوپر یہ وائٹ اور بلک کلر کی بٹن ہے یہ اس کے سلیوز ہیں سلیوز پہ میں نے یہ چونٹس ڈالے ہیں اور اسی طرح سے نیچے بلک پٹی لگائی ہے پٹی کو اوپر کی طرف فولڈ کی ہے تو اس کے اندر میں نے لیس بھی لگا دیا شٹلیس بلک کلر کی یہ نیچے جو ہے میں نے بلک کلر کی لگائی ہے کارٹن پائپنگ اور اس کو اوپر کی طرف فولڈ کر کے اندر میں نے اس کے شٹلیس لگائی ہے یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ پہ صرف پلیٹس ڈالی ہوئی ہیں اس کا سیم پجامے یہ پجامے کے نیچے سے میں نے بنای ہے پٹی اس کے اندر بھی لیس لگائی ہے ویڈیو اچھی لگے تو کومیٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا نیکسٹ ہے جی دس سال کی بچی کا کرتہ یہ وائٹ کلرک ہے اور اس کے اوپر وائٹ لیس لگائی ہے اوپر سے سیم پر راؤنڈ گلہ بنایا ہے اور یہ کپڑے کی پٹی لگا کے میں نے شٹلیس دونوں سائیڈ پہ لگا دیا درمیان میں بٹن لگائے ہیں بیک گلے پہ بھی میں نے اس کے کٹ رکھ ہے اور اس کے اندر ہوب لگائی ہے یہ اس کے بازو ہیں بازو پر میں نے پٹی بنایا کے شٹلیس لگائی ہے اسی طرح سے یہ نیچے میں نے اس کے چوک دامن پر بھی یہ لگا دی ہے وائٹ کلر کی لیس سیمپل پٹی بنایا کے لگائی ہے یہ ہے جی اس کے ساتھ وائٹ پجامہ پجامے پہ بھی لیس لگائی ہے یہ ہے جی لون کا بہت ہی پیارے سپرنٹ میں ہے ہمارا فراک اس کا بھی راؤنڈ گلہ بنایا ہے اور چیسٹ پہ اس کے میں نے پٹی لگا کے دونوں سائیڈ پہ وائٹ کلر کی لیس لگائی ہے اور چھوٹی پلیٹس ڈال کے سائیڈ پہ اس کے اوپر وائٹ کلر کے شیشے لگائے ہیں آپ یہاں سے ایڈیاز لے کے اپنے بچوں کے کپڑے سیلائی کروا سکتی ہیں بہت ہی پیارے پیارے ڈریسیز ہیں امید ہے آپ کو پسند آئیں گے یہ ہیں جی اس کی سلیوز سیمپل سلیوز ہیں اس کے اوپر وائٹ کلر کی لیس لگائی ہے اور فراک کے نیچے یہ پیارا سپ آرڈر تھا تو سیم کلر کی لیس لگا دیئے میں نے یہ ہے جی بیک سائٹ تھنکس فور وائچنگ دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ